بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائیولوجی فورم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو آباد رکھیں خوش رکھیں اور کامیابی و کمرانی عطا کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے بائیولوجی کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں میں سیکنڈ ڈیور کے بائیولوجی کے لیکسر اسٹالتی ہوں آج کی ویڈیو چپٹر فورٹین کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں میں ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کے بارے میں آپ سب کو سمجھاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پرس کر دیں داکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کے اس کو دیوائٹ کیا جاتا ہے دو ٹریکٹس میں دو پارٹس میں ایک ہوتا ہے اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ دوسری ہوتی ہے لور ریسپائریٹری ٹریکٹ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ میں ہمارے پس جو آرگنز آتے ہیں اس میں ہوتا ہے نوز اور فیرننکس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ اکثر سوڈنس کو یہ کمپلین ہوتی ہے ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کو سسٹم ہوتے ہیں مستمع نہیں آتے یا ان کو یاد نہیں رہتے اب ان سسٹمز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو ایک سٹوری کی طرح سمجھیں گے نا اگر آپ ایک بار بس ان کو سمجھ بھی لیں تو کافی ہوتا ہے پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی میں خود مجھے بھی ہمیشہ یہی کمپلین رہی کہ مجھے جو سسٹمز ہیں وہ یاد نہیں رہتے لیکن اب تو اتنی بار ان کو پڑھ چکے ہیں بار بار پڑھا ہے تو اب ساری سمجھ آگئے الحمدللہ اب ایک سٹوری کی طرح ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہوتے ہیں تو آپ بھی جب بھی اس کو پڑھنے لگیں تو بس ایک سٹوری کی طرح اس کو سمجھ لیے کریں کہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور بائیولوجی کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں ہم سارے ٹاپکس تو نہیں لیکن کچھ کچھ ٹاپکس کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے یہ ہم خود کر سکتے ہیں اب جیسے کہ جتنے بھی سسٹمز ہوں گے ان میں جو ایکسٹرنال آرگنز انوال ہوگے وہ تو ہم سارے سمجھ سکتے ہیں نا خود سے جیسے کہ اب نوز ہے تو ہم پریکٹیکل کر سکتے ہیں کہ یہ نوزٹرز ہیں یہ نوزل کیابرٹیز ہیں یہ ویسی ٹی بیولز ہیں ایکسٹرہ سو بائیولوجی کو انجوائے کر پڑھا کریں یہ ڈیفیکل سبجیکٹ نہیں ہے بہت ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں نوز پر نوز جو ہے یہ صرف ریسپائرٹری سسٹم کا وہ آرگنز جو ویزیبل ہوتا ہے صحیح اب یومن نوز کس کس کا بنا ہوتا ہے اس میں بونز ہوتی ہیں اس میں کارٹیلیج ہوتی ہے اس میں فیٹی ٹیشیوز ہوتے ہیں جو ایکسٹرنال اوپننگ ہوتی ہے نوز کی جو ہمیں باہر سے نظر آرہی ہوتی ہے اس کو نوسترلز کہا جاتا ہے اور جو اندر ہالو سپیسیز ہوتی ہیں اس کو کیوٹی کہا جاتا ہے تو ہمارے نوز میں جو اندر ہالو سپیسز ہیں اس لیے نیزل کیوٹی کہا جاتا ہے اب دو ہماری نیزل کیوٹیز ہیں نا دو ہالو سپیسز ہوتی ہیں تو اب ان کو پارٹیشن یا ان کو ڈیوائیڈ کس طرح کیا جاتا ہے نیزل سپٹم ان کو ڈیوائیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے کہ جو نیزل کیوٹی کا نوسترلز کے قریب جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ویسی ٹی بیول کہا جاتا ہے جس میں ہیرز سارے پریزنٹ ہوتے ہیں اب نوسترلز میں بھی اور نیزل کیاوٹیز میں بھی میوکس ممبرینز پریزنٹ ہوتی ہیں اور ان میں سیلیا بھی پریزنٹ ہوتا ہے یہ جو میوکس سیلیا یا نوز ہیرز ہوتے ہیں ان کا یہ پرپس ہوئی ہوتا ہے یہ سپیسیفک پرپس لیس نہیں ہوتے یہ سپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں کوئی بھی اگر پیتھو جن ہوگا یا کوئی بھی اور مایکروب ہوگا اس سے اب کیسے ہمیں ڈیفنس پروائیڈ کرتے ہیں ان کا پورے ایک ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے کہ میوکس سیلیا ہمارے نوز میں پریزنٹ ہیں تو موسلی جو ایر ہوتی ہے وہ نوز کی ثروی جاتی ہے ہماری بوڈی میں اب جب وہ ایر نوز میں جاتی ہے تو جو میوکس سیلیا ہوتے ہیں وہ اس ایر کو فلٹر کر دیتے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی اگر فارن پارٹیکل ہے کوئی مایکرو ارگنزم ہو گیا یا ڈسٹ ہو گئی یا کوئی اور ایسا خطرناک پارٹیکل ہے جو ہمیں جا کے نقصان کر سکتا ہے وہ یہاں پہ فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو سیلیا ہوتا ہے وہ جتنی بھی اس نے اس اپسانسز ٹرپ کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو فیرنیکس میں پاس کر دیتا ہے تاکہ ان کا فردر ریموول ہو سکے جو میوکس میمبرین ہوتی ہے اس میں بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں جو جتنا بھی ائر ہوگا اس کو وارم رکھتی ہیں اس کا جو ٹیمپریچر ہمارے نوز کے اندر ہوتا ہے وہ تھرٹی ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے نیکسٹ آرگن ہے ریسپاریٹری ٹریکٹ کا فیرنیکس فیرنیکس تو ہے یہ کون شیف پیسج وے ہے پیسج وے مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ائر یا اس طرح چیزیں گزر سکتی ہیں اور یہ اورل اور نیزل کیابیٹی سے ہوتی ہوئی اوسف ایگس اور لیرنیکس میں جاتی ہیں فیرنیکس جو پارٹ ہے یہ دیجسٹیو سسٹم کا بھی پارٹ ہے اور ریسپاریٹری سسٹم کا بھی پارٹ ہے یعنی کہ دونوں سسٹم میں یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وکولائزیشن کے لیے یعنی کہ ہم جو بولتے ہیں جو ہم ہنستے ہیں یا جب ہم کرائے کرتے ہیں تو اس سارے کو وکولائزیشن کہا جاتا ہے تو اس کے لیے فیرنیکس ایمپورٹنٹ ہے اس میں یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے یومن فیرنیکس کو تین سیکشن میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے پہلا ہے نیزو فیرنیکس دوسرا ہے اورو فیرنیکس اور تیسرا ہے لیرنجو فیرنیکس نیزو فیرنیکس پہلا پارٹ ہے فیرنیکس کا یہ تھروٹ کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو ہمارے نوز کے پیچھے ہوتا ہے یہ تب فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے جب باقی جتنے مسل ہوتے ہیں وہ فلیکس ہو جاتے ہیں اس کا فرپس یہ ہوتا ہے کہ جو ہیومن کے رسپیرنٹری فنکشن ہیں وہ سارے ہوتے رہے then ہے اورو فیرنیکس اورو فیرنیکس یہ وہ پورشن ہوتا ہے that is in between لیرنجو فیرنیکس اور لیرنجو فیرنیکس third ہے لیرنجو فیرنیکس یہ فیرنیکس کا وہ پورشن ہوتا ہے جو کونیکٹیڈ ہوتا ہے to لیرنیکس next ہے lower respiratory tract اور جو lower respiratory tract ہے اس میں جو آرگنز آتے ہیں وہ ہے لیرنگس ٹریکیا برونکائے اور لنگس سب سے پہلے اس میں آتا ہے لیرنگس اب لیرنگس کون سا آرگن ہے کی ٹریکیا کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے اور فیرنگس کے نیچے پریزنٹ ہوتا ہے یہ صحیح یہ ایک سارے سیکنس میں چاہ رہے ہیں جیسا کہ اس میں تھا نوز فیرنگس اور فیرنگس سے بات باتا ہے لیرنگس اب لیرنگس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے یہ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے یہ کن کن چیزوں کا بانا ہوتا ہے تو اس میں مسل سے بھی بنا ہوتا ہے اور cartilage سے بنا ہوتا ہے اس میں ایک جو cartilage ہوتی ہے اس کو epiglottis کہا جاتا ہے epiglottis ہوتا ہے یہ علاو کرتا ہے کہ جو air ہے وہ لیرنگس میں جائے جب ہم کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتا ہے تو جو لیرنگس ہے یہ اوپر کی طرف ریز ہو جاتی ہے اور epiglottis اس کی وجہ سے نیچے کی طرف پریس ہو جاتا ہے یہ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں وہ air پیسج میں نہ جائے جو لیرنگس کی اپننگ ہوتی ہے اس کو گلوٹس کھا جاتا ہے اور اس میں میوگس فیمرین جو ہوتی ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے اور کتنا دیکھیں کتنا پرفیکٹلی یہ سسٹم بنا ہوا ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ ہانس رہے ہوں کھانا کھاتے وقت جب باتیں کھا رہے ہوں تو جو کھانا ہوتا ہے وہ air پیسج میں چلا جاتا ہے تو epiglottis کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو آوائیڈ کرتا ہے جو کھانا وغیرہ ہے وہ ہماری air پیسج میں نہ جائے نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹریکیا ٹریکیا کو ڈھانڈ پائپ بھی کھا جاتا ہے یہ ایک مئمرینس ٹیوب ہوتی ہوتی ہے اس میں ٹشوز ہوتے ہیں مسل ہو تے ہیں اور جو مسلسس اس میں ٹریکیا میں پراتل ہوتے ہیں ان کو smooth مسلس کہا جاتا ہے اب یہ جو ٹریکیا ہے یہ فردر ڈیوائیڈ کرتا ہے دو ٹیوبز میں جن کو پرائیمری برنگائے کہا جاتا ہے پہ جو یہ پرائیمری برنگ کا ہوتا ہے یہ فردر ڈیوائیڈ کرتا ہے سکنڈری برنگا ہوتا ہے've ہوتے ہیں دو برو گاہ ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں ترین برو گاہ خ Council گرو ہوتے ہیں پھر جو برو گاہ بناتا ہے اس کی برانچسز بانتی رہت ہی ہیں پر دئیومیٹر ہوتا ہے برو گفت کو بلکٹ ہزیونچ اس کے بعد بناتے ہیں ترمینل برونکیولز زیادہ سیٹی ٹا ہی شد ہے پرائمری برونکائی کا سب سے بڑا ہوتا ہے پتیشری برونکائی اس سے چھوٹے ہوتے ہیں پھر برونکیولز سے چھوٹے ہوتے ہیں پھر ترمینل برونکیولز سے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے زیادہ ڈائیومیٹر ہوتا ہے وہ آہ کام ہوتا جاتا ہے پھر جو ترمنل برونکیولز بنتے ہیں اس والے آرگن میں برونکہ یعنی برونکیولز میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں الویولر ڈاکس بنانے کے لئے لیکن اس سے پہلے وہ ڈیوائیڈ ہوں گے ریسپریٹری برونکیولز میں اور جو ریسپریٹری برونکیولز ہیں وہ بنائیں گی الویولر ڈاکس الویولر ڈاکس میں کیا ہوتا ہے چمبرز ہوتے ہیں ائیر فلڈ چمبرز جن کو الولائے کہا جاتا ہے اور یہ وہ سائٹ ہے جہاں پہ سارا گیشویس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے بیٹوین ائر اینڈ تا بلڈ اب یہ جو الولائے ہوتا ہے اس میں کافی اب یہ جو الولائے ہوتے ہیں اس میں کافی سسٹم پریزنٹ ہوتے ہیں اس میں بلڈ کپلریز کا پورا نیٹورک پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک پھر اس میں جو اپیتیلیم سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بہت تھند ہوتے ہیں اور اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس وقت سے وہ کم ہو جاتا ہے ڈیفیوزن جو ہوتی ہے وہ آسانی سے ہو سکتی ہے اور اس میں پھر کلیجن اور الیسٹن پروٹینز بھی پریزنٹ ہوتی ہیں جو الولائے جو الولائے کرتی ہیں وہ ایکسپینڈ کرے اور ریکوائل کرے جب بھی بریتنگ ہوتی ہے بریتنگ کا پروسس ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں الولائے ایکسپینڈ اور ریکوائل کرتا ہے صحیح وہ کس سوجہ سے ہوتا ہے یہ جو کلیجن اور الیسٹن پروٹینز پریزنٹ ہوتی ہیں یہ اس پورے کام کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو فائنل لوور رسپیریٹری ٹریکٹ کا آرگن ہے وہ ہے لنگز ٹھیک اب لنگز میں سارا رسپیریٹریٹن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک اب لنگز کی شیف جو ہوتی ہے وہ کونیکل ہوتی ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ ڈائیافریکم کے اوپر ہوتی ہے اور جو اس کا اپکس ہوتا ہے وہ کلیجن کے اوپر ہوتا ہے اب دو لنگز ہوتی ہیں ہیومن میں رائٹ اور لیفت لنگز تو ان کو سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے ہارٹ کر رہا ہوتا ہے اور میڈیا سٹینم کر رہا ہوتا ہے میڈیا سٹینم اسے یہ کہتے ہیں جو دو لنگز کی درمیان میں ہوتا ہے لیفت لنگز جو ہوتا ہے اس کی دو لوبز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سپیریئر لوب اور ایک ہوتی ہے انفیریئر لوب اب جو انفیریر جو لیفٹ لنگ ہوتا ہے وہ سپیس شیئر کارا ہوتا ہے اور جو رائٹ لنگ ہوتا ہے اس کی تھری لوبز ہوتی ہیں اس میں ایک ٹرم ہیوز ہوتی ہے ہائیلم اس شیپ کو ہم ایکسپلین کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جو لنگ سی ٹپیکل شیپ ہوتی ہے سی ٹرائنگلر شیپ ہوتی ہے اس کی اب اس شیپ میں یا جو ہائیلم ہوتا ہے اس میں بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اور ائیر ویز ہوتی ہیں تاکہ جو لنگ میں پراپر ائیر ہے اور جو پراپر بلڈ ہے وہ پاس ہو سکے لنگس ہوتے ہیں یہ سپونجی ہوتے ہیں ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ سپونجی ہوتا ہے اب یہ جو سپونجی سٹرکچر ہوتا ہے یہ کس فضل سے ہوتا ہے جو الولائے ہم نے پیچھے پڑے ہیں ان کی جو پریزنس ہوتی ہے وہ لنگس کو سپونجی بنا دیتی ہے اور پھر اس میں سکیمس اپیتھیلیم سلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو اس کا سٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں اپر اسپاریٹری ٹریکٹ پڑھا اور لور اسپاریٹری ٹریکٹ پڑھا اس میں ٹوٹل سکس آرگنز سے نوز ہو گیا پھر رنکس لیرنکس ٹریکی اور برنکائے اور لنگز اس میں کچھ اتنا ڈیفیکلٹ چیز نہیں تھی بس اس کا سٹرکچر تھا اور ہر آرگن کا اس کا ساتھ فنکشن تھا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو میکنیزم آف بریزنگ ہے وہ پڑھیں گے ویڈیو پسند آئید اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ